بلو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَدْنَا اور یاد کریں جب ہم نے پکڑا میسا کا کم تم سے پختا وعدہ کسی کا لَا تَسْفِقُونَ تِمَاءَكُمْ کہ نہیں تم بہاؤگے اپنے خون ایک دوسرے مسلمان کو اپنے جماعتی کو یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے ایک دوسرے سے تم لڑائی نہیں کروگے خون نہیں بہاؤگے خون ریزی نہیں کروگے وَلَا تُخْرِجُونَ آنَا نَفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور نہ تم نکالوگے اپنی نفسوں کو اپنے گھروں سے مسلمان یا ایک فرقے والے آپس میں ایک ہی جیسے ہوتے تم اقرر تم پھر تم نے اقرار کیا کہ یا اللہ نہ ہم آپس میں لڑائی کریں گے نہ دوسرے کے گھروں سے نکالیں گے وَأَنْ تم تَشَادُونَ اور ہو تم اس بات پہ گوا مگر پھر تم نے کیا کیا یہ اگلی آیت کریں ہمیں انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں پچاسی آیت چونکہ کافی بڑی ہے دو دن میں ہم مکمل کریں گے آج اس کا پہلا حصہ تم پھر اَنْ تم ہا اُلَائِ تم وہی ہو تَقْتُلُونَ کہ تم قتل کرتے ہو اَنْ نَفُسَكُمْ اپنی جانوں کو پھر تم وہی تو ہو تم جو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو تم میں منع کیا تھا وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے بھائیوں کو مسلمانوں کو قتل نہیں کرو گے وَتُخْرِجُونَ اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو مِنْ کُمْ جو تم ہی میں سے مِنْ دیارِمْ ان کے گھروں سے یہ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے جو آپس میں ماننے والے ہم عقیدہ تھے وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو گھر سے بھی نکالتا ان سے تظاہرونَ علیہم تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پہ بلعثمِ گناہ کے ساتھ وَالْعُدْوَانْ اور زیادتی کے ساتھ وَإِنْ يَا تُوْكُمْ اُسَارَا اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں اُسَارَا قیدی بن کر تو فَادُوْهُمْ تو تم فِدِیَا اپنے طرف سے ان کا دیتے ہو وَهُوَ مُحرَّمُنْ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تم پہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا تم نکال دیتے تھے یعنی اللہ کی منع کردہ چیزوں پہ وہ عمل کرتے تھے یعنی اللہ منع کرتا وہی کام وہ کرتے تھے وَالْعَضُ بِاللَّهِ تَعْلَى بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَا تُوْكُمْ اُسَارَا یہ پڑھ چکے اَفَتُؤْمِنُونَ کیا تم ایمان رکھتے ہو بے باز الکتاب بے کتاب کے کچھ حصے پہ تورات پہ وَتَقْفُرُونَ بے باز اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو بعض کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفَالُ ذَلِكَ مِنْكُمْ پس نہیں ہوگی سزا مَنْ يَفَالُ جو کوئی کرے گا یہ کام تم میں سے اِلَّا خِذْيُن مَگَرُ سُوَائِی فِي الْحَيَاجِ دُنیا دُنیا کی زندگی میں دنیا میں زلت وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَيُرَدُّونَ سب کو لٹایا جائے گا الہِلَىٰ اَشَدِّ الْعَذَاب سخت عذاب کی طرف وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو تم عمل کر رہے واللہ اس سے غافل نہیں ہے اس کو تفننوں نے کلام کہا جاتا ہے کبھی غائب کسی گے تو کبھی مخاطب کسی گے تو کبھی متقلم کسی گا اندازِ گفتگو اور اندازِ کلامِ پاک سبحان اللہ پیارا سے پیارا میٹھا سے میٹھا تو یہ یہودیوں کا تذکرہ تھا کہ ان کے لئے رسوائی ذلت کیسے اللہ نے بنائی ہے اور کچھ حصہ ستاسی کا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائک اللہذی نشترو یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا پیچھے یہودیوں کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے کیا کیا کیسے کیا یہی وہ لوگ ہیں اشترو جنہوں نے خریدا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالاخرتِ آخرت کے بدلے میں آخرت کو بیچ دیا آخرت کو خراب کر لیا دنیا کی زندگی اپنی بنانے لگ گئے فَلَا يُخَفَّفُ نہیں ہلکہ کیا جائے گا تخفیف نہیں ہوگی ان سے عذاب ہلکہ نہیں کیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنْ سَرُونَ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی کیامت کے دن انہوں نے آخرت برباد کی دنیا کی زندگی کو خرید لیا دنیا کی زندگی کو بنایا سمارہ کمایا ایسے لوگوں سے عذاب ہلکہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کیامت کے دن کوئی مدد کی جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا وَبِشَكَ ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توراد شریف عطا کی وَقَفَّئِنَا اور ہم نے بھیجے مِنْ بَعْدِ ہی اس کے بعد بھی رسول کئی رسول موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا وَآَتَيْنَا عِسَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو البینات واضح نشانیات واضح موجزات وَأَيِّدْنَا اور ہم نے اس کی مدد کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس جبریل علیہ السلام کے ساتھ مقدس روح کے ساتھ یعنی حطرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اچھیسہ ہے اور اٹھاسی انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَقُ اللَّمَا قِيَا پَسْ جَبْ کَبِی جَاءَكُمْ آیا تمہارے پاس رسولن کوئی بھی رسول بِمَا اس چیز کے ساتھ لَا تَحْوَا انْفُسُكُمْ جَوْ تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے دل نہیں چاہتے تھے اس تقبر تم تو تم نے تقبر کیا اس نبی کی بات کو اس نبی پہ آئے ہوئے دین کا انکار کی فَفَرِيقًا قَدْ ذَقْ تُمْ انبیاء کے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹھلایا وَفَرِيقًا اور ایک گروہ کو ایک جماعت کو تقتلون تم قتل کرتے تھے نعوذ باللہ اور قرآن نے کہی جائے وگا پہ کہا ابن اسرائیل اپنے انبیاء کو قتل کرتے تھے نعوذ باللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءً وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَیْرِ وَقَالُوا وَرْهُنُنِنِ قَحَا يَهُودِيونِ قُلُوبُنَا ہمارے دل غلف پردے میں ہیں بَلْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بلکہ آپ کہہ دیئے ان پہ اللہ کی لعنت ہو چکی ہے بھی کفرهم ان کے کفر کی وجہ اللہ اور وقت کے انبیاء کو نہ مارنے کی وجہ سے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کر دیئے فَقَلِيلًا پس بہت ہی کم ہے بائیوں من جو وہ ایمان لاتے ہیں ایمان لانے والے بہت کم ہیں یا جو ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بہت کم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آتی ہے ان کے پاس کتاب ان کوئی کتاب منیند اللہ اللہ کی طرف سے مُصَدِّقُ لِمَا مَآَهُمْ جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کو مَا مَآَهُمْ جو ان کے ساتھ ہے جو ان کے پاس پہلے دین ہے کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہوتی پیشنی کتاب بھی وَقَانُوا اور وہ تھے مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَا فَتَحْ طَلَبْ کرتے عَلَى اللَّهِ ذِنَكَافَرُ وَقَافَرُمْ جب ان کے پاس ایک کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو کچھ ان کے پاس اس کی تصدیق کرتی یہاں تورات شریف پہلے ان کے موجود تھی یہودیوں کے پاس اور بعد میں جو کتاب شریف آئی وہ قرآن پاک ہے جو ان کی پہلی کتاب اور شریع کی تصدیق کرتی ہے وَقَانُوا اور وہ تھے یہودی من قبل اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَا فَتَحْ طَلَبْ کرتے عَلَى اللَّهِ ذِنَكَافَرُ ان لوگوں پہ جو کافر ہوئے فَلَمَّا جَاءَهُمْ پس جب ان کے پاس آگیا ما عارفو جس کو انہیں پہچان لیا یعنی دین اسلام آگیا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگئے کافر ہو بھی تو انہیں اس کے ساتھ کو فرق کیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ لَلْكَافِرِينَ اللَّهِ لَعْنَتُ ہو کافروں پہ مدینہ کے یہودی اس انتظار میں تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر مدینہ کے مکہ کے دائیں جہاں بھی کافر رہتے ہیں سب سے لڑائی کریں گے اور یہ دین کا ہم ساتھ دیں گے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد سے نہیں آئے تو ان کو حسد ہو گیا جس وجہ سے انہوں نے کتاب کا بھی انکار کیا آپ کے دین کا بھی انکار کیا آپ کا بھی انکار کیا تو اللہ پاک نے فرمایا جاننے پہچاننے کے بعد اللہ کے دین کا انہوں نے کفر کیا ان پر اللہ کی لعنت ہو نوزو باللہ و السلام کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم بے سما بہت ہی برا ہے اشترو بہی جو بیچا اس کے ساتھ انہوں نے انفسوں اپنی جانوں کو آخرت کے بدلے میں انہوں نے دنیا کے بدلے میں اپنے نفسوں کو بیچ دیا ان یکفرو یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں بی ما اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جس کو اللہ پاک نے اتارا بغیان سرکشی کرتے ہوئے ایو نزل اللہ ہو یہ کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے من فضلی اپنے فضل کو علامنی شاہ جس پہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے نبوت رسالت اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دے دی فباہو پس وہ لوٹے بغضبن غصے کے ساتھ اللہ غضبن غصے پر اللہ کی نرازگیاں لے کر واپس لوٹے ڈبل ڈبل وللکافرین اور کافروں کے لئے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے زلیل کرنے والا عذاب ہے ولی عزباللہ تعالیٰ و اسلام